اب ہر آنکھ میں آنسو آگے بیٹے سارے کوفے کے حدود میں حفاظت کر رہے ہیں مولا گھر میں ایک مرتبہ جنابے اندر کنسوس کے مہمان سے بیٹی نے جب تمنت رکھا کہا بابا جان کھا لیے کہا نہیں بہت کم لوگ رہا بہت مخصر میں خدا کی بارگاہ میں کھالی پیٹ جانا چاہتا بیٹیاں تڑپنے لگی رونے لگی جیسے ہی آزان ہونے لگی نا مولا نے کہا آزان کا وقت ہے میں مسجد جانا چاہتا ہوں ذرا ایک مرتبہ میرے ساتھ تصور کیجئے کہ پچھلے درمازے سے مولا چلے جیسے ہی سہن میں آئے نا مولا کے گھر میں پرندے چھے اور غابیاں چھیں انہوں نے ابا میں چونچے گا لیکن دیکھ سکے میرے بھائی مجھے دیکھئے جناب زینب چہتا لے کے باہر آگا کہا بابا کیا بات ہے یہ کبھی آپ کا راستہ نہیں روک رہی ہے یہ آپ کا راستہ کیوں روک رہی ہے تو مولا نے ایک مرتبہ بیٹی کو دیکھا مولا کو جناب زینب سے بڑی محبت ہے مہم محبت سے اور ایک جبلہ کہا کہا اتنا ہنہ نباہی یہ میرا نوحہ پانے ہیں انہیں بتا اب علی چل کے نہیں آئے مولا چلے ایک مرتبہ آسمان کو دیکھا کہا ہے کہ ہم دنیا اور نہیں رہی ہے دنیا کسی اور کو دھوکہ دے میں علی ہوں جب مولا آئے نا تو محراب میں جانے سے پہلے کہا ایک آدمی الٹا سو رہا مولا نے اسے ٹھوکر سے کہا اٹھ نماز کا وقت ہو گیا میں اپنے کام بھی جا رہا ہوں تو اپنے کام کر وہ تھا عبد الرحمان ابن ملجی جو تلوار چھپائے بیٹھا تھا میرے مولا محراب میں گئے ابھی نافلہ پڑ رہے تھے اس نے تلوار گھنچی گردن کاٹنا چاہتا تھا گردن لیکن شیرِ خدا کا خوف تھا جب اس نے تلوار جلائی نہ تو سر میں لگ بس ضربت کہ لگنا تھا مولا نے آوازی بسم اللہ بسم اللہ وعلاملت رسول اللہ فستو بررب القعبہ جناب جبرائیت چلے مرسیاں پڑھتے ہوئے جانتے ہیں کہ مرسیاں پڑھتے ہیں تحضبت واللہ ارکان خدا آج اللہ کے دین کے سارے ارکان برباد ہو گئے خودلہ ابن عبد المصطفی محمد مصطفی کے بھائی مارے گئے خودلہ ایک سانس لے کے میرے سوال کا جواب دے جب جناب جبرائیل نے آواز دینا تو سب نے سنا کس کس نے سنا بیٹوں کے کانوں میں آواز آگئے علیم آ رہے گئے سب نے مولا حسن کو دیکھا مولا حسن نے بھائیوں سے کہا چلو اب یعنیم ہو گئے ایک مرتبہ سارے بیٹے آئے سورے مسائل پڑھو برداش کر پائیں گے سارے بیٹے آئے مولا ایک مرتبہ محرام میں بیٹے جی آواز دیکھا بیٹے حسن فجر کی نماز پڑھا دو پھر مجھے کھار لے چاہے مولا حسن نے جماعت پڑھائی اب میٹر دیکھئے گا دہایاں بازو مولا حسن نے کردن میں لازل دہایاں بازو مولا حسین نے کردن میں مولا علی کا ایک مرتبہ مولا حسن نے آوازی عباس ہمیں ملائے باپا کے خدموں کو پکڑو مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مولا حسن مہلا اسم سب اونچی آواز سے رونے لگے پھائے علی ماراں اس حالت میں مولا علی نے آوازی بیٹے حسن ان سب سے کہو کوئی میرے گھر نہ بینیوں رو رہے بینیوں میں اتنا دیکھئے گا جیسے بیٹے لے کے آئے نا مولا کو کھار مولا نے آب آس بیٹے حسن میری بیٹیوں کے ساتھ مجھے ہاتھوں پہ نہ لے جائے میری بیٹیوں گلدے جوڑ جائے گا کہ مجھے کھڑا کر دو کہ نہیں بابا بہت خون بہ گیا کہ نہیں میں چل کے جاؤ جیسے مولا کو پھڑا کیا نا مولا نے کہا آب آس دروازہ کھول میں نے دیکھئے جیسے دروازہ کھولا سب سے آگے جناب زینب کھڑو جناب زینب نے ماتن شروع کیا کہا ہائے بابا ہم پردیس میں یدیم ہو دوایت میں ہے جب مولا کے ضربت لگی مولا نہیں رو بیٹوں نے ہاتھوں پہ اٹھایا مولا نہیں رو بڑی ذمہ داری سے مڑوں مسجد میں کھڑا اصحاب کو یہ کہا مولا نہیں رو مولا چل نہیں سک رہے اور جانتیا کیا کہا بیٹے حسن رونا بند کر دو مردوں پہ بڑے بڑے وقت آتے لیکن جیسے کھڑ آئے نا آپ کی پیٹیوں کو روزہ دیتا مولا بلدنا محصر ہونے لکھا آئے بلدنا جانتیا کیوں مولا رو رہا تھا مولا سوچ رہے ہوں گے کل یہی مزدد ہوگی ہے یہی بیٹیاں خاتوں میں رسیاں شلابی دن پر میں لوگ پتھر مال کے گئے کہ مالیوں کی دہتے مولا کچھ ملدنا محصر ہوں اس مقام میں جب بیمیوں کو بٹھایا گیا قیدی بنا گئی جانتے ایک بیمی نے آلاز دیکھے کیا کہا جنابوں کا گزوں سے کہا بابا جب آپ کا دور تھا ہماری بڑی سنجی بابا آدم قیدی ہے